اگر آپ لوگ سعودی عرب آ رہے ہیں آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں اور آپ سعودی عرب کے شہر خبر آنے والے ہیں تو یہ جگہ اس وقت جہاں میں موجود ہوں آپ کے لیے بہت کارامت ثابت ہونے والی ہے اور آپ اگر کبھی خبر شمالیہ میں رہتے تھے اور یہاں سے چلے گئے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان گلیوں سے آپ کی بہت ساری یادیں جڑی بھی ہوں گی اسلام علیکم دوستو میں زہیب خان اس وقت موجود ہوں سعودی عرب کے شہر خبر اور خبر میں بھی پاکستانی ایریا خبر شمالیہ میں جو لوگ سعودی عرب میں رہتے تھے یہاں سے چلے گئے ہیں یا یہاں پر رہتے ہیں تو یقیناً یہ گلیاں انہیں ضرور یاد ہوں گی اور وہ یہاں سے کبھی نہ کبھی ضرور گزرے ہوں گے اکثر لوگ جو خبر شمالیہ آتے ہیں وہ یہاں پر اپنا ابتدائی دور ضرور گزارتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں خبر شمالیہ میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول پہ یہ اسکول تو تقریباً سب کو یاد ہوگا اور کافی سارے لوگوں کا یہاں پر بچپن گزرا ہوگا تو دوستو یہ ایریا خبر شمالیہ آپ کے خبر آنے کے ابتدائی دور میں اس طرح سے کارامد ہے کہ یہاں پر سستی رہائش سستہ کھانا اور پاکستانی ماحول آپ کو ملتا ہے جو آپ کو سعودی عرب میں خبر میں جلدی سیٹل ہونے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں بہت قریب قریب ہیں اور تقریباً تمام ساری شاپس آپ کو جو ہے وہ اسی ایریا میں دو تین گلیوں میں ہی مل جاتی ہیں میں آپ کو ایسی دکانوں پر لے کے چلتا ہوں جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دکانیں آپ کے لیے کتنے ضروری کتنے قریب اور آپ کی رہائش کو اور یا زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں ایک بھائی اب میں ملے ہیں اور یہ ہمارے ویورز میں سے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ آپ کا ہوتل ہے مطام منال الخلیج تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پر سعودیہ میں بارہ سال ہو گئے چلیں آپ نے یہاں کے رہائش ہو گئے ہیں یہ ہے الخلیج سپر مارکٹ جو کے پہلے اردو بزار ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا اردو بزار یہ شاپ آپ کو ابتدائی دور میں تقریباً ساری ہی گروسری آئٹمز لینے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے کیونکہ جب آپ کا ابتدائی دور ہوتا ہے اس وقت آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوتی اور آپ انہی کسی بیلڈنگز میں کسی فلائٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو نیچے اتر کر یہ شاپ الخلیج سپر مارکٹ جس کا نام پرانے لوگ اس کو جو اردو بزار کے نام سے جانتے ہوں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ایک اور سپر مارکٹ ہے لیبرٹی یہ بیسکلی لیبرٹی کہلاتا ہے یہ ایریا جس میں جہاں پر میں موجود ہوں اس وقت یہ لیبرٹی کہلاتا ہے اور یہ ہے لیبرٹی فوڈ اسٹف تو یہ دو شاپ آپ کے خبر شمالیاں میں اسٹے میں بہت قلیدی کردار ادا کرتی ہیں کہ آپ یہاں ان دو شاپ سے اپنی ضروریات زندگی خورت و نوش کی اشیاء لے سکتے ہیں الخلیج سپر مارکٹ کے بلکل سامنے یہاں پر یہ پیورٹی فلور ملز یہ چکی ہے اور یہاں پر تقریباً پاکستان کی یا آپ کے مسالہ جات جو ہوتے ہیں پاکستان کے وہ سب یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں یہ ہے نیرالا سوئٹس مشہور نیرالا سوئٹس اور یہاں پر کافی اچھے مٹائی ملتی ہے اور بہت سستی بھی ہوتی ہے کسی کے بلکل سامنے ہمارے پاس ہے شیری سوئٹس جس کا نام کبھی پہلے شیری محل ہوا کرتا تھا اب یہ نام چینج ہو کے شیری سوئٹس ہو گیا ہے یہاں پر بہت سارے ریسٹورنٹ ایسے ہیں جو ابھی نئے کھلیں جیسا کہ ایک ریسٹورنٹ یہ ہے پی کے شنواری کباب ان ریسٹورنٹ اور اسی کے سامنے ایک نئے ریسٹورنٹ کھلا ہے خیام ریسٹورنٹ بسکلی یہاں پر پہلے وہ فوٹ شاپس ہوا کرتی بھی جو کہ ختم ہو گئی کووٹ کے دور میں اور اب یہاں پر کھل گیا ہے خیام ریسٹورنٹ پہلے یہاں پر پاک پاک ہو چلنا پاک پیٹس ہوتا ہے اچھا تو ایک بھائی ہمیں ملے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر پہلے پاک سوئٹس ہوا کرتی بھی تو بسکلی وہ شاید ابھی آئے ہوں گے یہاں پر پہلے فوٹ شاپ اس خیام ریسٹورنٹ کی جگہ پہ اس کے بات پاک ریسٹورنٹ بنا اور ایک ریسٹورنٹ جیسے یہ ہے یہ بھی ابھی جو ہے وہ کھلائے کچھ دن ہوئے ہیں اس کا نام ہے باربیکو ان بریانی ہاؤس اور یہ ہے مست بریانی اس کے ایک مستی کہانی ہے کیونکہ بریانی بڑی مست ہے اور آپ کو اگر یہاں پر آکے خوبہ شمالیہ ہمیں آکے ایک ڈیفرنٹ سی بریانی انجوائے کرنی ہے تو یہ مست بریانی آپ کے لیے ہے تو ناظرین میں کھڑا ہوں مہمن ریسٹورنٹ کے اوپر مہمن ریسٹورنٹ کی اپنی ایک کہانی ہے کہ مہمن ریسٹورنٹ جو ہے وہ بہت سارے دکھی دنوں کا سہارا ہے اور اس ریسٹورنٹ کی اچھی بات یہ کہ ریٹ تھوڑے کم ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ شام میں آکے یہاں پر گیترنگ کرتے ہیں تو اب اگر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں سعودیہ میں جو کہ اکثر ہوتا ہے کیونکہ میں ہی جب یہاں پر آیا تھا اس پر کوویٹ کا دور تھا اور کوویٹ کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ مینٹل اسٹیبلیٹی بہت زیادی تھی تو میں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور لوگوں سے جیلپ ہونے کے لیے یہاں پر آیا کرتا تھا جہاں پر میری بہت ساری دعا سلام ہوئی مدیوں کو یہ ہے کہ میمال ریسورنٹ پر رات میں گفشپ ہوتی ہے بہت سارے لوگ اپنے آکے جو یہاں پر کیترنگ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو بہت اچھے دوست بھی یہاں مل جائے اور یہاں سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں اگر آپ کاروباری آتی ہیں تو آپ کو یہاں سے کاروبار کرنے کا آئیڈیاز ملیں کہ آپ کو یہاں پر ایسے لوگ ملیں گے جو کاروبار کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نوکلی بھی مل جائے تو اکثر بلو کالر جاپس یا بلو کالر ایمپلائیس کے لیے یہ جگہ سوشل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے بھئی کیا نام ہے آپ کا؟ میں نام شیرہ آ رہا ہوں سب کچھ آپ نے خود بتانا ہے کب سے آپ سعودیہ میں؟ میں تقریب چار سال ہو گئی چار سال ہو گئی؟ چلیں آپ بنیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان انٹرنیشنل سکول کے یہاں پر دو ونگ ہیں یہ والا جو ونگ ہے یہ بیسکلی وائس ونگ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ جو ونگ ہے وہ ہے گرڈز ونگ تو یہ گرڈ سیکشن ہے اور یہ ہے آپ کے پاس وائس سیکشن راشد سریچ اس وقت بند ہو چکا ہے ورنام کو میں راشد سریچ کے اندر بھی لکر جاتا یہ بھی مٹھائی گی یہاں پر تین مشہور دکانے ہیں راشد سویٹس اور اس کے بالکل سامنے آپ کو شیری محل یا شیری سویٹس ملے گا اور اس کے بالکل اپوزٹ خوڑا سا اور آگے جا کے آپ کو ملے گا نیرالا سویٹس یہ ہمارے پاس سبزی کی اور پروٹس کی شاپ ہے جو کہ شیری محل شیری سویٹس کے بالکل برابر میں یہ بھی ایک نئی شاپ ہے جہاں سے آپ اپنی سبزی یا پروٹس خرید سکتے ہیں اس وقت عاموں کا سیزن ہے تو عام بھرے ہوئے ہیں ہمارے ایک جاننے والے دوست جو ہیں وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں آئیں ان سے ہم ذرا بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے کیسے مزاج ہیں کیسے چل رہے گاروبائی سیک چل رہے ہیں کب جو خبر میں آپ کو انٹری دیتا ہے اس طرف سے اسی روڈ پر پاکستان انٹرنیشل سکول ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اندر چلے جائیں تو یہاں سے مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ملے گا تلدور جہاں پر روٹی مل رہی ہے آپ کو روٹی دکھاتے ہیں کس طرح سے بن رہی ہے مطفیق بال کٹوانے کے لیے باربر کی یہ شاپ ہے اپنے پتائی دور میں سعودی عرب میں آنے کے بعد میں یہاں بال کٹوایا کرتا تھا یہ نائنٹین کراس ٹویس مرندر کے اوپر آپ کو ایک ملشیک کی شاپ نظر آئے گی جہاں سے بہت اچھے شیک ملتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیا کیجئے اور یہ ہے دکان جہاں سے میں سبزی لیا کرتا ہوں کیا لیا کرتا تھا اور یہ ہے اس کراس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پرنس بندر بن عبدالعزیز سٹریٹ سٹریٹ کا نام ہے پرنس بندر بن عبدالعزیز اور ہم کہاں کھڑے ہیں الخبر الشمالیہ میں اور یہ جو روڈ مطلب اس کے اپوزٹ جو روڈ جا رہا ہے یہ روڈ پرنس بندر بن عبدالعزیز سٹریٹ ہے جبکہ یہ روڈ ہے یہ جو سٹریٹ ہے یہ جو روڈ ہے یہ نائنٹین تو یہ جو ٹراؤس ہے یہ جو ٹراؤس ہے یہ کہلاتا ہے نائنٹین بندر ٹراؤس اگر آپ کا موڈ ہو کراچی والا حلیم کھانے کا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو کراچی کے ذائقے والا حلیم ملے گا اللہ علیکم اسلام تو یہاں پر آپ کو یہ افغانی پتھان ریسٹورنٹ ہے اور اس پتھان ریسٹورنٹ پر کابلی پلاو بہترین کابلی پلاو اور بہترین حلیم ملتا ہے اس کے برابر میں سپائس بزار جو کہ نئے ریسٹورنٹ کھلا ہے اور میں نے بھی نہیں ٹرائے کیا تو میں اس کے بارے میں کچھ مزید آپ کو نہیں بتا سکتا تو دوستو جب آپ خبر شمالیہ آتے ہو یا سعودی عرب میں خبر میں آپ آتے ہو تو آپ کے لیے سب سے تعدادہ چیلنجنگ ہوتا ہے گھر ڈھونڈنا سستی رہائش ڈھونڈنا اور اپنی فکسٹ کو یعنی رہائش ڈھونڈنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جو کہ ڈھونڈا جاتا ہے اس طرح سے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر گھر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ روڈس پہ نکلنا پڑتا ہے اور روڈس پہ اس طرح کے بارے میں ہوتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے فور رینڈ آپ اس نمبر پہ کال کرتے ہیں اکاری آپ سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور وہ ہی اکاری آپ کو یہ گھر وزٹ کرواتے ہیں اس طرح سے آپ دوستو آج کل یہاں پر ایک نیا کلچر سٹارڈ ہوئے کافی شاپس کا اور بہت ساری نئی کافی شاپس یہاں پر کھلی ہیں کبر شمالیہ میں جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی مطلب آج سے دیرے دو سال پہلے اس کا کوئی کونسپ نہیں تھا اب جو یہاں کے لوکل اربز ہیں کافی کو بہت پسند کرتے ہیں اور جس طرح سے پاکستان میں کوئٹا ہوتل ہوتے ہیں یا پتھان کے چائے کے ہوتل ہوتے ہیں اسی طرح سے اب یہاں پر کافی شاپس کا ٹرینڈ چلا ہے جو کہ کبر شمالیہ میں بہت زیادہ کافی شاپس ہونے لگی ہیں تو وہ کافی شاپس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کافی کروڈڈ بھی ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کی دیکھتی ہیں یہ نئی کافی شاپس یہ نیا ٹرینڈ خبر میں یا سعودی عرب میں سٹارڈ ہوا ہے کہ اس طرح سے کافی شاپس بنائی جا رہی ہیں اور یہاں پر کافی سارے لوگ عموماً ینگ سرز بیٹھے ہوتے ہیں سعودی اور لڑکے لڑکیاں جو یہاں پر اپنا ٹائم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ہے جی راشد سویٹس اور یہ جو عمارت آپ کو میرے الٹے ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ پہ نظر آ رہی ہے یہ بیسگلی پاکستانی اسکول ہے پاکستان انٹرنیشنل اسکول ہے صبح میں جو ہے وہ گرل سیکشن ایکٹیو ہوتا ہے اور دوپہر میں آفٹرنون جو ہے وہ وای سیکشن ہوتا ہے اور رات میں یہاں پر کراٹی کلاسز ہوتی ہیں یہ میں پاکستانی کی تیریے میں مزید اندر جا رہا ہوں اسی روٹ پہ اگر ہم سیدھا نکل جائیں تو ہم جو ہے وہ ہائیوے سے کنیکٹ ہو جائیں گے یہاں سے میں لے رہا ہوں اور اگر یہ ہمارا میمن بریانی آسفی میمن ریسٹرائنٹ اور مست بریانی روالی سٹریٹ ہے یہاں پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے شام میں پارکنگ ملنا یہاں پر مشکل ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری گاڑیاں یہاں پر پارکنگ کے لیے ویڈ کر دیں گے ہیں یہ میمن ریسٹرائنٹ اور اسی طرح یہاں پر یہ کور مکالا ہے چکی جسے ہم کہتے ہیں یہاں پر چکی ہے آٹا بستا ہے اور باربر شاپ اور اس کے ساتھ ہے درزی کی دکان تو ای بلیف کہ جو پرانے لوگ ہیں جو یہاں سے جا چکے یا کبھی یہاں پر رہتے تھے تو وہ اس کو باپو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور میں اب مسجد اسمان والی گلی سے بہار نہیں ہوں گا یہ لیفٹ پہ آپ مسجد اسمان ہے یہاں دیکھیں آپ لوگ یہ مسجد اسمان ہے یہ اپنی برانی حالت میں ہی ہے یہاں گئی اپنی کی شاپ سبزی وغیرہ کے لیے اور ایدھر ہم مڑتے ہیں اُلٹے ہاتھ پہ تو ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے جی مسجد اسمان اسمان مائن ٹین سٹیٹ پہ ہم واپس آگے ہیں اور میں ایک راؤن میں آپ کو دور دیتا ہوں اس پورے ایریا کا مہتے ہیں اگر میں اسی روڈ پہ کنٹیلیو کروں یہاں پر پہلے یہاں پر نہیں ہوتا تھا جب میں نے دیکھا یہاں پر نہیں ہوتا تھا کچھ بھی اور یہاں پر نہیں ہوتا تھا کچھ بھی اور یہ بھی ری سینٹ ہی جو ہے وہ کھلا ہے دیوانے فاس دیوانے پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے ہیں میں یہاں سے نکلتا ہوں تو ہمارے پاس آتی ہے بدو خان اور نہاری ہاؤس یہ بھی دو مشہور جگہ ہیں یہاں کی یہاں کا بدو خان یہ ہے چی بدو خان میرے سیدھے ہات پہ اگر امور گا تو بدو خان آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ہے بدو خان اور دس کے بلکل لفٹ پہ میں دیکھوں تو یہاں آ جائے گا نہاری ہاؤس اور ایک چیز جو بھی رہ گئی یہاں پہ وہ میں گھڑی ریورس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں موسیقا موسیقی 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 اور یہ یہاں پر جو میں کافی شاپسوں ذکر کرنا ہوں آپ سے تو یہ دن کا وقت ہے یہ جس طرح کی شاپس یہاں پر کافی بن لہی ہیں جو کہ کافی شاپس کہلاتی ہیں اور اب آگیا بی آئی بی خان ریسٹرنٹ یہاں سے ہم اب نکل رہے ہیں خوکٹ شمالیہ سے بہار کی جانب اور یہاں پر ہمارا پاکستان کی ایرے کا دور بھی ہو جاتا ہے